ایک بار کی بات تھی نیو یورک میں ایک آدمی کو فون آتا ہے اور فون آتا ہے ڈاکٹر کا لنڈن سے اور وہ کہتا ہے مائیکل تمہاری ماں حصہ میں اپنی آخری سانسے گن رہی ہے اگر ہو سکے تو فٹا فٹ ماں سے آ کر کے ملو کل کے بعد ہو سکتا ہے ماں تمہاری جیویت آ رہے ہیں مائیکل وہاں گھبرایا آنن فانن میں اس نے جا کر کہ ترنت یونائٹیڈ ایڈ لائنز کی فلائٹ بک کر دی یونائٹیڈ ایڈ لائنز کی فلائٹ بک کری یہ بھاگا اچھا یہ مائیکل ایئر پورٹ پہنچا پہنچ کر کے جیسے اندر بیٹھا تو اس کو پتا چلا کہ فلائٹ تھوڑی لیٹ چل رہی ہے اس کے پاس فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی کنیکٹنگ فلائٹ تھی لنڈن پہنچنے کے لیے یہ پہلے دوسرے شہر میں جائے گی اور پھر وہاں سے ایک اک کو فلائٹ بدل کر کے لنڈن پہنچنا تھا تھوڑی دیر میں جب فلائٹ اور ڈیلے ہوئی اور ڈیلے ہوئی تو وہیں ائر ہوسٹس نے آ کر کے اناؤنسمنٹ کر دی کہ دیوی اور سجنو آپ سب کی فلائٹ یہ جو ہے تھوڑی ڈیلے چل رہی ہے اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے آگے تو وہ مس ہو جائے گی یہ سنتے ہی اس کا دل بیٹھ گیا یہ گھبرا گیا اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگا اور وہاں فون لگانے لگا ادھر ادھر اور جب فلائٹ میں لوگوں نے آس پاس دیکھا تو دیکھا کہ یہ آدمی رونا بھی شروع کر دیا اور یہ اتنا رویا وہاں پہ اور جب یہ رو رہا تھا تو ائر ہوسٹس بھاگتے ہو اس کے پاس گئی پوچھا کیا ہوا آپ کو اس نے بولا میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی اگر وہ مس ہو گئی تو ماں کا آخری بار چہرہ نہیں دیکھ پاؤں ہاں میں اور یور رونے لگا ایک دم پھوٹ پڑا رو رو کر گئے اس کا برا حال ہو گیا وہاں پہ اب ائر ہوسٹس بھی کیا کرے فلائٹ تو جب ڈلے جائی رہی ہے اب اچانک فلائٹ کیسے اڑا دیں گے اس نے بولا بھائی صاحب ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے اندر بولا لیکن آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ پاؤں ہوں وہ آخری بار میں مرنے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر رو پڑا اور بہت رویا وہ ائر ہوسٹس گئی اور جاتے ہی فٹا فٹ کیاپٹن سے ملی اور کیاپٹن کو فلائٹ ایٹنڈن نے ایسی ساری سٹوری سنائی یہاں کیا کیا کسی سے کوئی بات نہیں کری کیاپٹن نے اگلی ائر لائنز کے سی ایو کو اپنی کمپنی کے سی ایو سے فون کرا دیا اس نے اپنے باس کو بولا کہ سر آپ اگر ان کے سی ایو کو فون کر کے بول دو کہ یہ کیول ایک گھنٹہ وہاں فلائٹ ڈلے کر دیں چار گھنٹے کا رستہ میں رستے میں تین گھنٹہ کور کروں گا ایک گھنٹہ اس کو ڈلے کر آ دیں میں اس کو کنیکٹنگ فلائٹ دلا دوں گا اپنی ماں سے جا کے مل تو لے کا کم سے کم ہم یونائٹیڈ ائر لائنز ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے وہی ہوا اس نے فلائٹ کی سپیڈ بڑھائی آگلی فلائٹ ایک گھنٹہ رکی اس کے لیے اور اس نے کنیکٹنگ فلائٹ لیا اور جب یہ وہاں پہنچا یہ دوڑ کے ماں کے کمرے میں گیا اور دیکھا بسترے پہ لیٹی ہوئی ماں اور اس کی راہ دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتے ہی ماں اچانک ہلی اور ہلی اور مسکرائی اور ہاتھ کھول دیئے ماں نے ہاتھ کھولے یہ جا کر کے ماں کے گلے لگ گیا ماں کے آنکھوں میں آسو اس کی آنکھوں میں آسو اگلے دو گھنٹے میں ماں نے چین کی سانس لی ماں کا دھیان تھو گیا ماں کا سورگواس ہو گیا اس نے جا کے ماں کا کریمیشن کیا سوشل میڈیا پہ جا کر کے اس نے اس بات کو اس طرح سے بتایا اپنے ایکسپریشن آف گراتیٹیوٹ کو جب دنیا نے دیکھا کہ یونائٹیڈ ایر لائنز نے کیا کیا یونائٹیڈ ایر لائنز نے کیا کیا سب جگہ وائرل ہو گیا اور اس کے بعد نیو یورک کے ہر میجر نیوز چینل نے اس کہانی کو کور کیا ہر میجر نیوز چینل نے آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی بات اس لیے بے کیونکہ یہ ایر لائنز کے لیے بیسٹ آن ٹائم ڈپارچر اور آن ٹائم آرائیول یہ سب سے ایمپورٹن چیز ہے ایبلیٹیڈو کیپ اس کے ڈیوز سب سے ایمپورٹن چیز ہے یہاں یونائٹیڈ ایر لائنز نے بھی جان لگائی اور اگلی کنیٹنگ ایر لائنز نے بھی بہت جان لگائی یہ لوگوں نے سب نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑا they went beyond ڈیوٹی اس کو بولتے ہیں اصلی کسٹمر سرویس یہ وہ سٹوری ہے جو آپ کے بارے میں ساری دنیا بات کرے گی اس لیے کہا رہا ہوں اگر موقع مل جائے creative ہو جاؤ کسٹمر آپ کو کبھی بھولے گا نہیں ہے کیونکہ جو اصلی ہیپی کسٹمر ہے نا وہ آپ کا cost effective طریقہ ہے آپ کی advertisement کرنے کا دنیا بھر میں advertisement کرے گا وہ آپ کی دوسری کہا نہیں سنو 62 سال کی بڑی عورت ممبئی کے اندر اپنے کمرے میں lockdown کے دوران بہت پریشان بیٹھی ہوئی کیونکہ اس کی خود کی جو بیٹی تھی اس کا بہت اچھا تھی کہ میں جا کر کے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھوں پر کوئی بات نہیں ویڈیو کال کر رہی تھی واتسائب پہ سندر ویڈیو کال پہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ننہ سا اس کا پوتہ اس کے نئے پوتے نے جنم لیا اور اس کی آنکھ میں آسی ہوا رہا ہے اور رو رہی ہے اس نے سوچا چلو میں نہیں جا سکتی کم سے کم ماں کو طاقت دینے کے لیے گوند کے لڈو تو بنا کے بیج دوں کوریر کر دوں گوند کے لڈو اس نے گوند کے بہت بڑھیا لڈو بنائے سب ڈرائی فروٹ ڈال کر کے اور اپنی بیٹی کو طاقت ملے اس لیے اس نے فیڈیکس کو بلایا فیڈیکس اپ سے بڑھیا کوریر کی کمپنی اور فیڈیکس جا کر کے وہاں ڈیلیوری کر دے لڈو کی لڈکا لے کر کے پہنچا ممبئی سے ڈلی ڈلی سے دیرادون دیرادون سٹیشن پہ پہنچ گیا لڈو وہاں سے لڑکا بائیک پہ پہاڑی ڈرائیو بائیک پہ لے جا کر کے اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا اس اڈریس پہ جہاں وہ لیڈی رہتی ہے اچھا بائیک کی جو آپ سمجھتے ہیں پہاڑی ڈرائیو ہوتی ہے اس میں ہوا کیا آگے ایک موڑ پہ گاڑی کے پچھلے پائییں سے اس کی بائیک کا اگلا پائییں ٹکرا گیا اور ٹکرایا تو بائیک الٹ گئی بائیک الٹی اور وہیں پہ اس کے لڈو گر گئے ماں کے ماں کے بنائے ہوئے سندھر گوند کے لڈو سڑک پہ پھیل گئے اس نے پھٹ 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 گھبرہات میں اپنے سٹیشن انچارج کو فون کیا کہ سر ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسا ایسا ہوا مجھے چوٹ بھی لگیا اور لڈو بھی فیل گئے نیچے اس نے بولا آپ ٹھیک ہوں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کچھ لڈو اگر ٹھیک پڑے ہیں سب اس کو اٹھا پاک کر پھٹا پھٹ آجا سٹیشن پہ چنتہ مت کرنا فیڈیکس ہے ہم پوزیٹیولی اوورنائٹ ڈیلیوری ایپسلیوٹلی پوزیٹیولی اوورنائٹ ڈیلیوری یہ فیڈیکس کا پرامس ہے کہ بھائی مجھے لڈو تو پہنچانے تو اس نے پھٹا پھٹ اپنے آفس کی لڈکیوں کو کٹھا کیا بولا یہ جو بچے ہوئے لڈو صاف ستر ہیں اس کو کھاؤ اور دیکھو کہ اس کے جیسے تم لڈو بنا سکتی ہو گوند کے ماں کے لڈو لگنے چاہیے ماں کے ہاتھ کے بنے ایک لڑکی نے بولا اصلا ایسے لڈو میں بنا دوں گی اس نے لڈو کھایا سواد چکھا دیکھا انگریڈینٹ پھٹا 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 پھٹ گوند کے لڈو بنائیں اچھا جب بن گئے تو سب نے کھایا دیکھا سواد گڑ بڑ ہو گیا تو سواد تو ملی نہیں رہو سب کہا ہے تو الگ سواد ہے اس کا دوسری بار پھر لڈو بنایا اس نے اسی گھنٹے میں تیسری بار لڈو بنایا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے میں انہوں پانچ بار لڈو بنا دیئے لیکن دکھ کی بات پریشانی کی بات چنتہ کی بات ہی تھی کہ وہ سواد نہیں مل رہا فیڈیکس تو فیڈیکس ہے وہ بولے کہ اب کیا کریں سواد تو ماں کے ہاتھ کے لڈو کا ہونا چاہیے ان کا ایک منیجر اس نے کریٹیو لی کیا کیا اس کی دادی کو فون لگایا وہاں پہ یعنی کہ جو بوڑی ماں 62 سال کی بیٹھی ہے ممبئی میں بولا ماتا جی ہم ایک کانٹس سے فون کر رہے ہیں جہاں گھنٹ کے لڈو بنائے جاتے ہیں اگر آپ کے گھنٹ کے بنائے ہوئے لڈو کی ریسپی ہم نے سیلٹ کر لی تو ہم آپ کو کیاش پرائیس دیں گے اچھا ماں واہ ایکسائٹیڈ ہو کہ بول گھنٹ کے لڈو میں بتاتی ہوں کیسے بنتے ہیں اس نے باتوں باتوں میں پھٹ 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 انہوں نے جھوٹا فون کیا اس نے سارا ریسپی بتا دیا انہوں نے وہ ریسپی میں دو تین آئٹم جو مسٹ کھو ری تھی اس کو منگایا پھٹا پھٹ لڈو بنائے سیم لڈو بن گیا یہ فیڈیکس کی کہانی تھی سیم لڈو بنایا پھٹا پھٹ دبے کے اندر پیک کیا اور جا کر کے دلہ دون میں اس گھر میں جو اس ماں کی بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ ماں کے گھونڈ کے لڈو آئیں گے تو میں کھاؤں گی وہاں پہنچا دیے کسی کو کچھ نہیں پتا سب چپ چھاپ بیٹھیں لیکن فیڈیکس کی من میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم نے ایمانداری نہیں دکھائی ہے تو انہوں نے چٹھی لکھ کے ایک مافی کا لیٹر لے کر یہ ممبئی میں گئے اور جا کر کے ماں کو ساری بات بتا دی کہ ہم سے یہ گلتی ہوئی اور ہم نے ایسے لڈو بنا کر کے دیے ہم پورا کرنا چاہتے تھے پھر بھی ایمانداری کی کمی تھی ہم نے آپ کو آ کے بتا دیا کہ ہم سے یہ ہوا پہلے تو ماں گصہ ہوئی لیکن جب پوری کہانی سنی تو بہت خوش ہوئی بولے شاباش مطلب تم فیڈیکس ہو کمال ہو یہ سٹوری جب دیرہ دو نے بیٹھی بیٹی کو پتا چلا اس نے سوشل میڈیا پر شیئر کری اور سوشل میڈیا پر جب شیئر کری وہ اتنی وائرل ہو گئی اتنی وائرل ہو گئی کہ آگے چل کے ایمیزان پرائیم نے بھی اس کے اوپر سٹوری بنائی اور ایمیزان پرائیم سے بھی اب آپ جا کر کے وہ سٹوری دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھا تھی کہ اپنے ہاتھوں سے گوند کے لڈو بنا کر تجھے کھلاوں دیکھا کیسے پوری ہو گئی آج کا کسٹمر آپ سے کچھ عدبت نہیں چاہتا ہے کچھ یونیک ایکسپیرینس چاہتا ہے جو اسے کہیں نہ ملے اسے کہتے ہیں ایک پوزیٹیو میموری کریئٹ کر دینا آپ کے بزنس کی بس اور کچھ نہیں ایک پوزیٹیو میموری کریئٹ کرنا کہ آپ کی یاد داست کے اندر رہ جائے یہ دونوں کہانیاں کسٹمر سر ویس کی آپ کو یاد ہوں گی اب یاد رہیں گی کم سے کم ایک میں نے فیڈیکس کی بتائی اور ایک امریکہ کی یونائٹیڈ ایر لائنز کی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کی زندگی میں ایک پوزیٹیو میموری جنریٹ کر سکے ہیں ہم نے کیا کیا اب ہوں آپ کو بتاتا ہوں بڑے کام کی بات بڑا بزنس کمیونٹی آپ بنائی پہلے تو بڑا بزنس ایٹ ٹیک آپ تھی نا ہماری اب ہم نے کمیونٹی آپ بنا دی کمیونٹی آپ کیا ہے یہ کمیونٹی کیا ہوتا ہے پہلے سمجھیں کمیونٹی ہوتا ہے ایک اسوسیشن ایک نیبر ہوت ایک سوسائیٹی ایک ٹیرٹری ایک کمیونٹی جس کی ہوتی ہے ایک ٹونٹی ہم نے کمیونٹی بنائی جس میں سارے ویاپاری جڑ سکے آپس میں فیس بک پہ سماج جڑتا ہے لنگڈن پہ جڑتا ہے انسٹاگرام پہ جڑتا ہے پھر ویاپاریوں کا کمیونٹی نہیں تھا ویاپاریوں کی کمیونٹی ٹونٹی نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا وہاں پہ آ کر کے ان کے لیے ریلیونٹ کانٹنٹ دیا جہاں پہ لوگ خود ہی کانٹنٹ ڈال رہے ہیں جہاں لوگ بزنس کا کانٹنٹ ڈالتے ہیں یہ سامنے والے کے لائف میں بڑا سگنیفیکنٹ کانٹنٹ اس کو اچھا ریلیونٹ لگتا ہے پوائنٹ فل لگتا ہے رائٹ آن لگتا ہے ٹو دہ پوائنٹ ایک دم سوٹڈ ایک دم سالڈ وہ کانٹنٹ ہے جس کو دیکھ کر کے آدمی کا دل خوش ہوئے کہ بھائی اس لیے بڑا بزنس ایپ تو ضرور ڈاللوڈ کر لو کیونکہ ہم نے بڑا بزنس کمیونٹی ایپ بنا دی ہے اس کو آپ ڈاللوڈ کرو فیس بک سے من ہڑ جائے گا آپ کا لنگڈین سے من ہڑ جائے گا ہم نے ابھی ابھی لانچ کیا ہے دو مہینہ پہلے اور ہزاروں لاکھوں لوگ آ گیا ہے یہاں پہ اور دوسری بات ایک امپورٹنٹ انانسمنٹ میگا مارچ سیلیبیشن ہمارا چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے ایک اتیس مارچ تک میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے جو اسی ہزار روپے کا آئی بی سی تھا اس کو چالیس ہزار کر دیا کیول ایک اتیس مارچ تک اور دوسری خاص بات لائف ٹائم ممبرشپ ایک لاکھ روپے کی سب کو فری دے رہے ہیں جو بھی آ رہا ہے اس کو لائف ٹائم ممبرشپ فری دے رہے ہیں کیول ایک اتیس مارچ تک ہے یہ کیونکہ اب اس سمئے ہماری بکس کلوز ہوں گی ایک اتیس مارچ کو اس لئے ہم بہت بڑی آفر دے کر کے آئے ہیں سب کے لئے آپ کو پتہ ہم ڈسکاؤنٹ کبھی نہیں دیتے ہیں پھر کیول پہلی بار دے ایک بار وومنز ڈے پر دیا تھا ہم نے تو ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اس کا لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور آج ہم ایک اتیس مارچ کے لئے آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں کیونکہ اتیس مارچ کے بعد آئی بی سی فور پوائنٹو بند ہو جائے گا ایک ہائی پرائیس پروڈٹ لے کے آ رہے ہیں جب ہم بولتے ہیں کرتے ہیں اگر میں آپ کو وچن دے رہا ہوں ویڈیو پر مطلب یہ ہوئے گا یہ ہوئے گا اس کے بعد ہائی پرائیس پروڈٹ آ جائے گا فرسٹ اپریل سے پھر آپ کو مشکل ہوگی خریدنے ہم اس کو بولتے ہیں آئی بی سی پرو اس لئے اگر آپ کو آج فائدہ اٹھانا ہے تو آج آپ کم قیمت پر فائدہ اٹھا سکتے ہو اکتیس مارچ تک لائف ٹائم میمبر شپ سب کو فری مل رہی ہے جو بھی آ کر کے جوائن کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہے بورڈ لائن نمبر آپ کو اس پر فون کرنا ہے فون کریے نا اس پر 9820544443 فون کر گئے فٹا فٹ اس کے بارے پتہ لگائیے یہ دو عدبت کہانیاں جو لوگوں کو انسپار کر سکے کہ اس کو پوری دنیا تک پہنچائیے اور ہاں ایک بات اور آپ کا بتایا تھا ہوں بڑا بزنس کمیونٹی ایپ یہ ریل کمیونٹی اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بولڈ کے نمبر ہون انترپنیوریل یوٹیوب چینل پہ آنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے پریم پوروک بہت بہت دھنیواز موسیقی